موسیقی اسی سوال کا میں جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں چاہے وہ کمنٹ سیکشن میں ہو ویڈیو بنا کر ہو سیو سٹ کے اگزام ڈیٹس کیوں نہیں آ رہے ہیں یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کیونکہ بی ایشیو نے بھی اپنے آن لائن ٹیسٹ کی گھوشنا کر دی ہے کہ وہ چوبیس اگستے شروعات کرے گی لیکن سیو سٹ نے اپنی ویب سائٹ www.susatexam.in پر ابھی تک کوئی جانکاری نہیں دی ہے جانتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے آگے ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ ساری جانکاری شیئر کروں گا تو آگے آپ ویڈیو کو بلکل دھیان سے دیکھئے لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویشٹ ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کیجئے دوسروں سے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے بیل کے آئیکن کو ضرور دبائیے تاکہ کوئی بھی نیا ویڈیو میں اپلوڈ کروں تو اس کی جانکاری آپ کے موبائل پر بلکل اسی وقت پہنچ جائے واپس آتے ہیں جانتے ہیں کیوں نہیں ہو رہا ہے سیو سیٹ کے ڈیٹس کی گھوشنا کیوں سیو سیٹ کی ویب سائٹ پہ کوئی نئی جانکاری نہیں دی جارہی ہے ایکزامز کے سمبند میں اس کی سب سے پہلی وجہ جو پہلا ریزن ہے دیش بھر میں کوویڈ نائنٹین یعنی کورونا مہاماری کا فیلہ رہنا جس کے وجہ سے اپڑا تفریح مچی ہوئی ہے چاہے وہ سرکاریں ہو گندھ سرکار ہو راج سرکار ہو ساتھ ساتھ جو یونیورسٹیز ہیں وہ صحیح سے ڈیسیجن نہیں پا رہی ہے کیا سٹوڈنٹس کے ایکزامز کنڈکٹ کرائے یا نہیں کیونکہ جیسا کہ سب کو پتا ہے کہ جان ہے تو جہان ہے سب سے پہلے پرائیورٹی ہیلتھ کو دی جاتی ہے اگر آپ زندہ ہیں جان ہے تب ہی آپ آگے قدم چل سکتے ہیں آگے بڑھ سکتے ہیں اسی وجہ سے ساری چیزوں کو انشور کرنے کے لیے کہ کسی بھی طرح کے کسی کے جان کو کسی کے ہیلتھ کو کوئی خطرہ نہ ہو سیو سٹ جلد بازی میں ڈیٹ کو اناؤنس نہیں کر رہی ہے یہ پہلی وجہ ہے کوویڈ نائنٹین دوسری وجہ کوویڈ نائنٹین سے ہی جوڑی ہوئی ہے جیسا کہ آپ کو پتا ہوگا سیو سے دیش بھر میں سو سے زیادہ سینٹرز میں آجیت کی جائے گی یعنی 122 سینٹرز ٹوٹل ہیں جو دیش کے الگ الگ راجیوں میں الگ الگ شہروں میں یہ سینٹرز ہیں ان سینٹرز میں آف لائن اگزام ہونا تھا پی جی اور یو جی لیول ہیں انڈر گریجویٹ اور پوش گریجویٹ لیول کے کورسز کے لیے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آف لائن اگزام کے لیے پراپر ریسورسز چاہیے لوجسٹک سپورٹ چاہیے پراپر جگہ چاہیے جگہ جیسا کہ سرکار نے نردیش دیا ہے منسٹری آف ہیلت نے نردیش دیا ہے دو گج کی دوری رہنی چاہیے جس جگہ اگزام لیا جائے گا وہاں پہ بلکل سینٹرز ہونا چاہیے سب کی تھرمل سکریننگ ہوگی یہ پرکریہ کافی لمبی ہے سیو سٹ جو اٹھارہ انچچچوٹ سامیل ہے جس میں چادہ سنٹریل انیورسٹی شامل ہیں یہ ساری پرکریہ کافی لمبی ہو جائے گی جو کہ فیلحال جو ریسورسز ہیں اس میں مشکل ہے اگزام کو کنڈکٹ کرانا اسی وجہ سے بلکل سیو سٹ ابھی تک ڈینٹ اناؤنس نہیں کر رہی ہے سیو سٹ سے جڑا تیسرا سوال ہے کہ کیا اگزام آن لائن لیا جا سکتا ہے آن لائن اگزام جیسا کہ میں نے پہلے ویڈیو میں آپ کو بتایا لینا کافی مشکل ہے آن لائن اگزام لینے کے لیے آپ کو سینٹر چاہیے ہوتے ہیں جو فل ایکوٹ ہونے چاہیے کمپیٹر سے پرابر بجلی ہونی چاہیے وہاں پر نیٹورک کنیکشن ہونی چاہیے بڑے شہروں میں تو یہ سویدہ ہو سکتی ہے لیکن دیج بھر میں کیونکہ سیو سٹ کے قریب قریب سوا سو ایک سو پچیس کے لفک سینٹرز ہیں سارے سینٹرز میں سویدہ نہیں ہو سکتی ہے پھر آپ سوال کریں گے کہ سینٹرز کو کم کر دیا جائے سینٹرز جب آپ کم کریں گے تو اس کے بعد اتنے کینڈیڈیٹس کو ایڈجسٹ کرنا بھی اپنے آپ میں مشکل ہے اسی سے جوڑا دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ کیونکہ دیش کے ویوین ویوین بھاگوں میں سٹوڈنٹس الگ الگ جگہ میں رہتے ہیں ان کے لیے ان سینٹرز تک سیفلی پہنچنا بھی ایک بہت بڑا سوال ہے تو یہ سارے سوال ہیں سیو سٹ سے جڑے ہوئے آخر میں ریپ آپ کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا یہ ایک سوال آپ میں سے کئی لوگوں نے پوچھا ہے کیا سیو سٹ اگر آن لائن اگزام یا آف لائن اگزام نہیں لے پاتی ہے تو کیا پھر میریڈ بیسٹ یعنی مارکس بیسٹ پر اگزام ہو سکتا ہے کیا یا سیلیکشن ہو سکتا ہے کیا فیلحال تو اس کی کوئی سمبھاونا نہیں ہے کیونکہ جو اپلیکنٹس کے نمبر ہیں وہ لاکھ سے اوپر ہیں الگ الگ بورٹ سے اپلیکنٹس ہیں مارکس کسی کے پچاس پرسن کسی کے نبی پرسنٹ ہو سکتے ہیں تو سیو سٹ کا جو اسٹینڈر پیٹن ہے سیو سٹ اپنے اسٹینڈر پیٹن سے اتنی جلدی شفٹ نہیں ہوگی مارکس پیٹن پر اس لئے فیلحال کوئی سمبھاونا نہیں ہے تو میں نے آپ کو اس ویڈیو میں چار سے پانچ سوالوں کا جواب دیا ان سوالوں کا جواب سننے کے بعد آپ کو سیو سٹ کے سمبھنے میں جو جو مائنڈ میں آپ کے سوال آ رہے تھے کوشنز آ رہے تھے یا کوئی بھی کوئیری تھی تو اس کے جواب آپ کو مل گئے ہوں گے لیکن پھر بھی اگر آپ کے عمر میں ابھی بھی کوئی سوال ہے کوئی شنکہ ہے تو آپ بالکل اپنے نیچے کمنٹ بکس میں اپنے سوال لکھ سکتے ہیں میں سیو سٹ کی ویب سائٹ کی لنگ بھی اس ویڈیو میں شیئر کر دیتا ہوں جسے آپ کلک کر ساری جانکاری سمجھ سمجھ پر لے سکتے ہیں ویسے میں اس چینل پر بلکل آپ کو بلکل لیٹیسٹ اپ ڈیٹ دیتا رہتا ہوں سیو سٹ کے سمبھد میں تو آپ اس چینل پر بھی آپ ڈیپینڈنٹ رہ سکتے ہیں بھروسہ کر سکتے ہیں ساتھی ساتھ آپ سیو سٹ کی جو پلیلیسٹ ہے میرے چینل پر اس کو کلک کر کوششن پیپر یا دوسری جانکاری یہ ساری جانکاری وہاں سے آپ لے سکتے ہیں مجھے امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اگر ویڈیو پسند آیا ہے تو اسے لائک کیجئے کمنٹ فیلویک دیتے رہیے اپنا سہیوگ دیتے رہیے اپنا سپورٹ دیتے رہیے آپ خوش رہیے اپنے گھروں میں رہیے اپنا خیال رکھے میں آپ کے لئے یہی دعا کروں گا کہ اللہ بیسٹ فورسیو سٹ اللہ بیسٹ فوریور ہیلپ تھانکس اللہ پلیس کیپ وچنگ مائی چینل